سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کو پالیمانی جماعت تسلیم کرنے آڈیو لیگ کمیشن اور مردم شماری کے خلاف درخواستوں پر سمیت اہم مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سات رکنی آئینی بینچ آڈیو لیگ کمیشن کے خلاف کیس کی کیس نومبر کو سماعت کرے گا بانی پی ٹی آئی اور دیگر نے کمیشن کی تشکیل کو چیلنج کیا تھا سنی اتحاد کانسل کو پالیمانی جماعت تسلیم کرنے کا مقدمہ آئینی بینچ بیس نومبر سے سنے گا آزاد امید وارو کی سیاسی جماعت میں شمولیت لازمی قرار دینے کی درخواست پر سماعت اٹھارہ نومبر کو ہوگی چھٹی مردم شماری کے خلاف ایم کی درخواست آئی جی اسلام آباد کے توادلی کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں ساتھ اکنی آئینی بینچ آڈیو لیگ کمیشن کے خلاف کیس کی کیس نومبر کو سماعت کرے گا بانی پی ٹی آئی اور دیگر نے کمیشن کی تشکیل کو چیلنج کیا تھا سنی اتحاد کانسل کو پالیمانی جماعت تسلیم کرنے کا مقدمہ آئینی بینچ بیس نومبر سے سنے گا آزاد امید وارو کی سیاسی جماعت میں شمولیت لازمی قرار دینے کی درخواست پر سماعت اٹھارہ نومبر کو ہوگی چھٹی مردم شماری کے خلاف ایم کی درخواست آئی جی اسلام آباد کے توادلی کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے